اسلام کا ہے، اسلام کا ہے، عرب کا ہے، جو بھی ہے، ایسی آئی ہے، جو بھی ہے میں نے تجھے دنیا کا امام بنایا ہے، تجھے پوری امت کو، اس امت کو دنیا کا امام بنایا ہے کیوں؟ کہاں کیا ہوگا؟ لِتَقُونُ شُهَدَىٰ الَمْنَاثِ تاکہ تم ساری اولادِ عدو پر زباہ پان جاؤ اور یہ نہ فکر کرو، یہ نہ تصبر کرو کہ تم دولادِ عدو پر زباہ ہوگے اور تم کیسے جیت آئے کرتے ہیں؟ لِتَقُونُ شُهَدَىٰ الَمْنَاثِ وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَىٰ تم انسانیت پر زباہ ہوگے، تمہارا رسول تم پر زباہ ہوگے مہان اللہ، مہان اللہ، مہان اللہ یہ پر زباہ ہوگے، یہاں سے ایک مضمور شروع ہوا اور اس کا اقتدام ہوا تھا کہ اتنا میرا انام میں نے تم پر کیا، اتنا انام تم پر کیا کہ ساری کائنات کی امامت تمہاری بھوٹ میں جاؤں گی اے غلامانِ مصطفیٰ، میں نے تم پر اتنا انام کیا کہ ساری دنیا کی امامت、 ساری دنیا کی سرداری ساری دنیا کی باہشارت ساری دنیا کی ایکسدار ساری دنیا کی ملاکت وہ تمہاری گو见، تمہاری زولی نے تمہاری ملاکتی تو اے غلامانِ مصطفیٰ، تم پھر کیا کرو؟ تم پھر کیا کرو؟ حد فرونی، تم مجھے یاد کرو تو میری اداع کرو اب کو رکھوں میں تمہیں یاد کروں گا بچ قروری بلا کر میرے شکر گزار بندے بننا اور پترانے بہمت میں کرنا ایک مضمور جہاں تک ختم ہوگی یعنی جاننات امت وزادن کا شکر گزار شکریہ دا کرنا اب شکر کے بعد ایک نیا مضمور جہاں سننایا جا رہا ہے کہ کہیں تمہیں سمان میں نہ پڑ جانا کہیں تمہیں اس ناغ میں نہ پڑ جانا کہ ہم تو جی آدھے رسول ہیں ہم تو جی اللہ کے معہوم رسول کے حرام ہیں ہمیں کیا پڑ روا ہم تو جی وجاننات ہم تو امتوں کے امام ہیں ہمیں کیا پڑ روا ہمیں تو ساری امتوں کی سرداری دے دیں گے گیا ہمیں کیا پڑ روا ہم تو خیر رحمت کا مرسطہ تاجے خرامت ہمارے سنوں میں سجایا گیا ہے ہمیں کیا پڑ روا بے پروانا جانا یہ جانتا امت وزادن کا جو عوضہ ہے یہ پھولوں کو بسٹرنے کے ایک گھانٹوں کی پیڑ ہے اللہ میں ایک بات سماتے ہیں کہ مسئلہ دردین عیسیٰ غاروں کو مسئلہ دردین عیسیٰ غاروں کو مسئلہ دردین ماں دنگوہ سکو یہ عیسائیشن کی مسئلہ ہے کہ غاروں میں بیٹھ داؤ وہوں میں بیٹھ داؤ راہتوں کی طرح زندگی گودھارو یہ ان کی مسئلہ ہے علم طرح زندگی گودھارو ہمارے دین کی مسئلہ کیا ہے مسئلہ دردین عیسیٰ غاروں کو مسئلہ دردین ماں دنگوہ سکو ہمارے دین کی مسئلہ کی ہے کہ سبھی فضل کے میدان میں آتا ہوں احلائی لرو سبھیوں کے میدان میں آتا ہوں پتھلوں سے اپنے دنگان پر باؤ شہید کر باؤ اور سبھی کربلا کے میدان میں آتا ہوں ایک دنگان میں آتا ہوں لا اکبر رسال رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے سدور کے غلام ہے تو جاں بھی بدر بدر کی لڑائی ہونی تھی جنگے بدر جو پہلی مانکہ تھا رسول اللہ صلی اللہ آپ کے غلاموں اور کفار مکہ کے دنگان جب مکہ والے حبلہ جگنے تکے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ نے چھابہ کرام کو بلایا مدینہ منورہ میں کہ مشورہ کرے چاہ کرے مشورہ دل چاہ کرے ابو پکرو عمر نے عرض کی اے حاضی دورا سبحان اللہ ابو پکرو عمر نے ہمارے معلو جاں اولاد تو کچھ آپ پر پروا ہمارے معلو جاں اولاد اٹھے مقدار کچھ کا کرد کی اثر ورے عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہنے والے ہم کہا تھا اے موسیٰ ہمیں آرام کرنے دے خدا کی نیوتیں ملتی ہیں کچھ سے پیٹ بڑھنے دے خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائے کر ہمارے باطل سے خود جا کے کسمت آدمائے کر ہمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے باطل سے اجڑنے کو خدا اور اس کا دوسر ہی بہت کافی ہے ماد اللہ ماد اللہ مکیل امت موسیٰ نہیں ہے ماد اللہ مکیل امت موسیٰ نہیں ہے جہاں میں پیڑ وانے دینے ختم المرسلی ہے ہم اور ہمارا فقر یہ ہے ہم حلامان محمد ہیں ہمی باطل کر رہے ہیں دیر دام آنے محمد ہے ملام آنے محمد جان دینے سے نہیں دلتے یہ ساتھ کچھ دائے جا رہا ہے کچھ کر رہا ہے یہ مشرع جا دے جوکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ شکوت اخیار جب کافی دیر خاموشی رہی تو انفار مدینہ میں سے حضرت خاند من محاک کچھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شاید آپ وہ تو مکہ وانے تھے نا عبو بکرو شاید آپ ہم مدینہ مادوں کی جوان پر انجاز کرنے ہیں جو تک ستویر فرما دیتا ہے فرمایا ہاں وعدہ تمہارا یہ تھا کہ جو مدینہ پر حملہ کرے گا انفار تم دفاع کرو دفاع میں ہمارے پاند ہوگے لیکن اطلقہ پار جنگ میدان میں ہوگی اس کے تمہاری اتائی ضروری ہے سعید بن مہاد نے بری پیاری بات فرمائی عرض کی عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا اللہ چاہتا ہے یا رسول اللہ جو آپ کا اللہ چاہتا ہے اور جو آپ خود چاہتے ہیں وہ کن کس نہیں عرض اللہ ہم کبھی بھی مو پیچھے نہیں مورے گی حتیٰ کہ ہمیں ساتھ لے کر اگر آپ سمندر کے کنارے پورٹے اور سمندر کے اندر سکتے ہیں ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے سمندر کے اندر سکتے ہیں ہمیں زندگیوں کی فرماد نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ پھولوں کا پسٹر نہیں ہے کانکوں کی شیئے ہیں ترہ ترہ کی مشکلات ہیں اس راقتے میں تکراؤں ہونے ہیں اس راقتے میں باپ کو بیٹے تھے تکرنے نہیں پڑے گی بیٹے کو باپ سے تکرنے نہیں پڑے گی بھائی کو بھائی سے تکرنے نہیں پڑے گی بدر کے میدان میں مکہ والوں میں سے ایک شخص کو مدینے والا گرفتار کا گھا تھا نامیر گین میں نہیں اس گرفتار کہتی کا سنر بھائی مسلمان ہو چکے تھے وہ کہنے لگے بھائی اس کو کچھے بام لو اس کی ماں بڑی امیر ہے صدیہ پڑا ملے گا صدیہ پڑا ملے گا تو وہ کہنے لگا کہ جہاں بھائی نہیں آتی شرم نہیں آتی میں بھیرا بھائی ہوں وہ آپ نے فرمایا ہے بھیرا بھائی تو نہیں ہے بھیرا بھائی وہ آئے جس نے محمد رسول اللہ ساکر کرے محمد 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 رسول اللہ صدیہ پڑا ملے گا جو خواب ہے کام کی زندگی ہوں سے ہمیں جو خواب ملتا ہے وہی ملتا ہے کہ اللہ کا جو بندہ مانگاتا ہے بندگی کا تعلق جو اچھا سے قائم کر لے اور بھرامی کا تعلق اللہ کے حصول سے قائم کر لے اس کا نہ کچھ بائی رہتا ہے نہ کچھ باپ رہتا ہے نہ کچھ بیتا رہتا ہے دنیا کے مانگات میں ان کے ساتھ کامول ہوتا ہے لیکن دن کے راستے میں نظریات کے راستے میں آمار کے راستے میں کرداب کے راستے میں اکائد کے راستے میں اس میں نہ کنٹھائی کا باہت ہوتا ہے نہ باپ کپاں ہوتا ہے اس وقت میں graft multic Award یہ ہے وہ سفاق تم فرمایا کہ میں نے تمہیں امتوں کا امام بنایا میں نے تمہیں امتوں کا امام بنایا میں نے تمہیں امتوں کا امام بنایا یہ پھولوں کی چیز نہیں ہے اس میں تردرہ کی تکانی بھائیں گی تکراؤ ہوگا باطل قوتوں کے حلا تکراؤ ہوگا کیونکہ جب آپ کہتے ہیں زبان کے پہلا کلمہ پڑھ کے جب آپ مسلمان ہوتے ہیں وہ کیا ہے لا الہ اللہ اللہ بات میں ہے لا الہ پہلے ہے لا الہ یعنی لا الہ کے ساتھ پہلے اللہ کے مخالفوں کو رابط کرو پھر اللہ تعطیٰ کرو اللہ کے مخالفوں کے مقابلے کی تیاری تمہیں تیارے کرنی ہے اور اللہ کی بندگی باپ میں تیار کرنی ہے یعنی بندگی تدوری تب ہوگی جب اللہ کے مخالفوں سے تکرانے کا اعلان کر گیا ہوگی مختے میدان بند رہا ہوگی تو اس وجہ سے کہ اس راستے میں یہ تکراؤ کا راستہ ہے باطن قوتوں کے ساتھ آمادہ اے تیار ہونے کا راستہ ہے اس راستے میں مشکلات سے آنا ہے نقصان ہونے تمہیں اجھانے تمہیں تکالیم اجھانی بنے گی تو اب جب تکالیم کا دار آئے جب بدوں عوضوں ہنیر کے مارکے آ جائے جب افتانستان جاتے ملک میں امریکہ سپور پاک میں چند دوڑے وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کے پہار جانے کے لیے آمادہ اے تیار ہو جائے جب وہ تمہاری وقت یوں کو روگنی کا کوشش کرنے لگے جب تمہارے شائروں کو برباد کرنے کی کوشش کرنے لگے جب تمہارے بیٹوں کو خود بہا رہے ہو جب تمہاری سینوں کی اس بدلی کرنے ہو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہو میدان میں ثابت قدم رہنا ہے اور اس حالات میں سبر کے ساتھ اور سناس نماز کے ساتھ تو مدتر جوان اللہ